بسم اللہ الرحمن الرحیم بادشاہ کے محل میں صفائی کرتے جب ایک بھنگی کی نظر ملکہ پہ پڑی تو وہ پہلی نظر میں اس پہ فیدا ہو گیا لیکن اپنی حیثیت اور ملکہ کی حیثیت میں فرق دیکھا تو سر جکائے وہاں سے چلا گیا پر دل تھا جو ایک ملاقات کی حسرت میں تڑپتا رہا عشق کی بیماری نے جسمانی بیماری کا روپ لیا اور وہ بستر پہ پڑ گیا بھنگی کی بیوی بھی بادشاہ کے ہاں کام کرتی تھی اور اس ساری حالت سے واقف تھی بھنگی کی خراب حالت کی بنا پر اس کی بیوی اس کی جگہ کام پہ لگ گئی کئی دن تک جب بھنگی ملکہ کو وہاں نظر نہ آیا تو اس نے اس کی بیوی سے دریافت کیا بھنگی کی بیوی یہ سوچ کر گفرا گئی کہ ملکہ کو اصل بات بتا دی تو نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا لیکن ملکہ نے اس کی گبرہت جان کر اسے اعتماد میں لیا اور حقیقت پوچھی بھنگی کی بیوی نے وہ ساری صورتحال ملکہ کے گوش گزار کر دی تب ملکہ نے اسے کہا کہ اس سے ملاقات کا یہی ایک رستہ ہے تم اپنے شہر سے جا کے کہہ دو کل وہ شہر سے باہر کسی رستے پہ بیٹھ جائے اور بس اللہ اللہ کرتا رہے نہ تو کسی سے بات کرے اور نہ ہی کسی کا دیا کوئی توفہ قبول کرے ایسا کرنے سے جب اس کے چرچے بادشاہ تک پہنچیں گے تو ملاقات کے رستے بھی کھل جائیں گے بھنگی کی بیوی سمجھدار تھی اس نے سوچا کہ اگر بھنگی کو یہ پیغام نہ دیا تو وہ مر جائے گا اور اگر دے دیا تو ہو سکتا ہے اس کی دوسری شادی ہو جائے تو اس کے مرنے سے بہتر ہے کہ اس کی دوسری شادی ہو جائے بھنگی کی بیوی نے ملکہ کا پیغام دے دیا ملکہ کا پیغام سنتے ہی بھنگی کی جان میں جان آئی اور وہ گدہگروں کا بھیس بدل کے ایک رستے پر جا کر بیٹھ گیا اور اللہ اللہ کا ورد شروع کر دیا آنے جانے والے اس سے متاثر ہوتے اور نظرانے ساتھ لاتے لیکن وہ نہ تو سر اٹھا کے کسی کو دیکھتا اور نہ ہی کسی چیز کو ہاتھ لگاتا کرتے کرتے خبر بادشاہ تک پہنچی اور اس نے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کرو کہ کون ہے اور اس کی سچائی کس حد تک ہے وزیر نے جا کر دیکھا اور واپس جا کر بادشاہ سے اس کی بہت تعریف کی بادشاہ بھی فیض پانے کی غرض سے خود چل کر اس کے پاس گیا جب ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے تو ملکہ نے بادشاہ سے اس نیک انسان کی زیارت کی خواہش ظاہر کی بادشاہ نے ملکہ کو اجازت دے دی اسی اسنا میں جب بھنگی کو اس بات کا احساس ہوا کہ اب تک وہ دل سے نہیں صرف ایک دنیاوی مقصد کے تحت ہی اللہ پاک کے نام کی تسبیح کر رہا تھا وہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت اس پر اس قدر ہے کہ کیا بادشاہ اور کیا عام آدمی سب ہی اسے عزت دے رہے ہیں اگر سچے دل سے اس نام کی تسبیح کی جائے تو اور کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا جب ملکہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے سر اٹھا کے اس کی طرف نہ دیکھا اور وہ مطمن ہوئی کہ کوئی آج اس کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو گیا اور وہ روتی ہوئی واپس اپنے محل چلی گئی ناظرین بے شک اس پاک ذات کا ذکر اپنے آپ میں ایک رحمت ہے ناظرین اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی سچے دل سے خدا تعالی کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمآمین